رامین وکاس منتری پرہلات پٹیل گوالی ارستیت پردیش کی آدرش گوشالہ کا نیرکشن کرنے پہنچے اس دوران منتری پٹیل نے لال ٹپارہ گوشالہ میں سب سے پہلے گو پوجن کیا اور گل پالک سے گو ماتا کو بھوگ لگایا اس کے ساتھ ہی پرہلات پٹیل نے گو گراف سے بنے پارنگ پارک شیلی کے سوفے پر بیٹھ کر گوشالہ کا سنچالن کرنے والے سنت رشب دیوانند جی کا سممان بھی کیا اس دوران منتری پرہلات پٹیل کے ساتھ منتری راکش شکلہ بھی موجود رہے دونوں نے ہی گوشالہ کے الگ الگ سیکٹر میں جا کر گائیوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ہی ان کو کھلائے جا رہے چارہ بھوسہ سہیت انیوے وسطہوں کا بھی جائزہ لیا اسی بیچ منتری پرہلات پٹیل نے کہا کہ گائیوں کی سیوہ کا سب سے بڑا ادھارن لال ٹپارہ گوشالہ نے پردیش بھر میں پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم گائے کے دودھ کو امرے تلے کہتے تھے تو ہم روڑی وادی کہہ جاتے تھے لیکن آج ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں کہ دیشی گائے کا دودھ بچوں کو دینا چاہیے لیکن کچھ لوگوں نے اپنی سمسیہ سے اسے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ گوالیر کی یادر شلال ٹپارہ گوشالہ اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے گائے پر چرچب ہوتی ہے پرنام کے ساتھ میں اس کے لاب اور مہت کو دیکھنے کے جو اوشر ہیں اس میں یہ گوشالہ ہے میں بھی گوشالہ کہ میں لب گو سیوہ کرتا ہوں لیکن ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ شروع کے دن پہلے سیوہ کے بھاو سے گر آپ کرتے ہو تو یہ گوہمتہ آپ کو دے گی کھالی بیکٹی کے ناتے نہیں سماج کو بھی وہ دے گی بات اپنا سنارنے کی بات ہو یہ جو بھوش میں آنے والے سنکٹیں اس کے سمادھان آج پوری دنیا بکرانے سے گھبرا لی ہے اس کا علاج گائے کا گوبر ہے لیکن دیسی گائے کی گوکھا گوبر ہے یہ سائنٹیفک ہے یہ کوئی بھاوناوں کا کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں اگر یہ کھیتی بنجر ہو جائے میں بنجر بھومی بکاس کی سمیدھی میں رہا ہوں تو دنیا میں بکیان کے پاس کوئی آدھار نہیں ہے کھیتی کو پھر سے کھیتی یوگ بنانا اگر وہ طاقت ہے تو وہ گائے کے گوبر میں ان کو روڑیوں کے نام پر ان کا مزاک اڑایا گیا ان باتوں کا اس کا دودھ امرت اللہ ہے اگر ہم یہ کہتے تھے تو ہم روڑی بازی ہو جاتے تھے لیکن اب دنیا کے ڈیکٹر کر رہے ہیں کہ بچوں کو گائے کا دودھ دیسی گائے کا دودھ دھنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو پرکھے تھے جو ہمیں دے کر گئے تھے ہم نے اس کی کیمت نہیں کی لیکن کچھ لوگوں نے اپنی تپرسیاں سے ان باتوں کو ثابت پرسے کیا ہے موسیقی